میکس نام کا ایک چھوٹا اور ڈرپوک چوہا رہتا تھا میکس تقریباً ہر چیز سے خوفزدہ ہونے کیلئے جانا جاتا تھا انچی آوازیں بڑے جانور اور یہاں تک کے ہوا میں سرسراہت والے پتے ایک دھوک کی صبح جب میکس اپنے چھوٹے سے بل میں کچھ پنیر کو چبا رہا تھا اس نے باہر ایک زوردار ہنگامہ سنائی دیا اس نے باہر جھانک کر دیکھا کہ ٹام نامی ایک بڑی بدمزاج بلی گھاس کے میدان میں گھوم رہی ہے ٹام تمام جانوروں کو ڈرانے کیلئے جانا جاتا تھا اور میکس گھبرا گیا تھا ٹام یہاں کیوں ہے؟ میکس نے حیرت سے اپنے چھوٹے پنجوں میں ہلچل مچا دی اس نے ٹام کے جانے تک اپنے بل میں چھپنے کا فیصلہ کیا تاہم جب میکس چھپ رہا تھا اس نے دیکھا کہ بیلا نامی ایک چھوٹا سا پرندہ لمبی گھاس کے قریب جال میں پھنس گیا ہے بیلا زور زور سے چہچہا رہی تھی واضح طور پر خوف زدہ اور خود کو ازاد نہیں کر پا رہی تھی میکس کا دل بیلا کی طرف نکل گیا وہ جانتا تھا کہ وہ ٹام سے ڈرتا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ صرف بیلا کو مسیبت میں نہیں چھوڑ سکتا اپنی ساری ہمت کو سمیتے ہوئے میکس نے فیصلہ کیا کہ اسے کچھ کرنا ہے خاموشی اور احتیاط سے میکس نے اپنے بل سے باہر جھانکا اور دیکھا کہ ٹام قریب ہی لیٹ رہا ہے بدمزاج نظر آ رہا ہے میکس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک منصوبہ بنایا وہ بیلا کی طرف لپکا اور بولا بیلا فکر مت کرو میں تمہاری مدد کروں گا میکس نے اپنی تمام چھوٹی طاقت کو بروے کار لاتے ہوئے جال کو گھیر لیا کام کرتے کرتے وہ ٹام کی طرف دیکھتا رہا جو اب سستی سے دھوپ میں پھیل رہا تھا میکس کے چھوٹے سے دل نے دور لگا دی لیکن اس نے بیلا کو ازاد کرنے پر توجہ دی اچانک ٹام کی تیز نظروں نے دیکھا کہ میکس نیٹ کے ذریعے کام کر رہا ہے بڑی بلی کی آنکھیں تنگ ہو گئیں اور وہ ان کی طرف لپکنے لگا میکس کی ہمت دگمگانے لگی لیکن بیلا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا اسی وقت اولیور نامی ایک اقل مند بڑا الو جو ایک درخت سے دیکھ رہا تھا دیکھا کہ کیا ہو رہا اولیور جھپٹا اور ٹام کے قریب اترا اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہوا اور زور زور سے چلا رہا تھا شک چلے جاؤ ٹام اولیور نے مضبوطی سے کہا ان مخلوقات کو چھوڑ دو ٹام اولیور کے اچانک ظہور سے چونکا اور فیصلہ کیا کہ یہ پریشانی کے قابل نہیں ہے بدمزاجی کے ساتھ وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا تیزی سے نیٹ کے اخری حصے کو چبا کر ختم کیا بیلا نے خوشی سے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے آخر کار ازاد ہو گئی اوہ شکریہ میکس بیلا چہکی تم بہت بہادر تھے میکس شرما گیا لیکن مسکرا دیا میں ڈر گیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے آپ کی مدد کرنی ہے مجھے خوشی ہے کہ یہ کام کر گیا اولیور ان کے پاس اترا اور سر ہلایا میکس تم نے آج بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا یہ چوہے کے سائز کی نہیں بلکہ ان کے دل کی ہمت اہم ہے اس دن سے میکس نہ صرف ایک درپوک چوہے کے طور پر جانا جاتا تھا بلکہ ایک بہادر چھوٹے چوہے کے طور پر جانا جاتا تھا جو اپنے دوستوں کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس نے محسوس کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے بھی دل بڑے ہو سکتے ہیں اور اس طرح میکس، بیلا اور اولیور بہت اچھے دوست بن گئے اور گھاس کا میدان ایک خوشکن جگہ تھی کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کی تلاش میں تھے دی اینڈ یہ کہانی بچوں کو سکھاتی ہے کہ بہادری ندر ہونے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ خوف کا سامنا کرنے اور ان کے باوجود دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں ہے موسیقی